فردوس آشکوان نے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کشمیریوں کا جائز حق دلوانے میں عملی کردار ادا کرے OIC کا اجلاس بلانا کشمیریوں کے حوصلوں کو مزید بلند کرے گا وزیراعظم عمران خان کی معاونی خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشکوان نے سواجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کا بھارت کے زیرے قبضہ جمع و کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں بیان قابل تحسین ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے مطابق تنازع کشمیر کا حل اور OIC کی قراردادوں پر عمل درامت کے مطالبے کا خیر مقدم کرتے ہیں معاونی خصوصی کا کہنا ہے کہ اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم کا مقبوضہ جمع و کشمیر کے عوام کے ساتھ چکچہتی کا اظہار ان مظلوموں کے لیے حوصلے کا باعث ہے OIC کی مسئلہ کشمیر پر کشمیریوں اور پاکستان کی اصولی موقف کی غیر متزلزل حمایت قابل ستائش ہے یہ امت مسلمہ کا کشمیریوں کے لیے احساس ہے اور بھارتی انسانیت سوز مظالم کا بھی اعتراف ہے تاہم اسلامی دنیا قوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کا جائز جمہوری اور قانونی حق دلانے میں عملی کردار ادا کرے پھر دو ساشے قوان نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ اس اہم اور سنجیدہ انسانی مسئلے پر OIC کا اجراس بلانا مظلوم کشمیریوں کی حوصلے کو مزید بلند اور ان کی آواز کو مزید قوت دے گا مقبوضہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے پوری وادی جیل کا منظر پیش کر رہی ہے OIC کے انتہائی اہم وفت کے آزاد جمہور کشمیر اور لائن آف کنٹرول کے دورے سے بھارتی جرائم دنیا کے سامنے آئیں گے موامنی خصوصی نے مزید کہا کہ پوری دنیا پر یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ بھارت مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور انسانیت کے خلاف اپنے جرائم اور عالمی ذابطوں کی کھل لم کھلا خلاف ورزی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت ان جرائم میں ملوث نہ ہوتا تو OIC سمیت پوری دنیا کو مقبوضہ جمہور کشمیر جانے کی اجازت دیتا موسیقی